اسلام علیکم ڈیفنس ایورڈز اور بلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفنس ٹیالیسیز بیوز ڈیفنس اپ ڈیٹز میں پاکستان، روس اور ترکی سے متعلق دفاعی خبروں پر بات کریں گے جبکہ چین کی تیسٹی ائرکرافٹ کیریئر اور دیگر بین الاقومی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ موسیقی موسیقی بیوز چین اس سال بہت جلد اپنی تیسٹی ائرکرافٹ کیریئر لانچ کر دے گا چین کی ٹائپ 003 ائرکرافٹ کیریئر کے بارے میں چینیز حکام کا کہنا ہے کہ اس کی ڈسپلیسمنٹ اسی ہزار ٹن سے زائد ہوگی اور یہ ائرکرافٹ کیریئر یو ایس نیوی کی کٹی ہاؤگ کلاس کیریئر کے ہمپلہ ہے دوسری جانب اس ائرکرافٹ کیریئر کے بارے میں ملٹری ایکسپلٹس کا کہنا ہے کہ یہ کیریئر پہلے موجود دو چینیز ائرکرافٹ کیریئر سے مختلف ہوگی اور اس پر فائٹر جیٹس کو لانچ کرنے کے لیے الیکٹرو مگنیٹک کیٹرپلڈز کا استعمال کیا جائے گا یاد رہے کہ اس سے پہلے دونوں کیریئر فائٹر جیٹس کو لانچ کرنے کے لیے سکی جم میتھڈ کا استعمال کرتی ہیں لانچک کے بعد اس تیسری ائرکرافٹ کیریئر پر ریڈار اور سینسر ڈیوائسز وغیرہ کی انسٹرالیشن کا کام ہوگا اس کے بعد اس پر سی ٹرائلز کنڈکٹ ہوں گے جس پر دو سال کا عرصہ لگے گا فائنلی دوہزار چوبیس میں یہ ائرکرافٹ کیریئر چینیز نیوی میں انڈکٹ ہوگی فرنڈز یو ایس بیسٹ آن ٹارگٹ ڈیفنس میکزین نے ترک سار سلماز سار نائن ایکس پسٹل کو سال دوہزار بیس کا ایڈیٹر چوائس ایوارڈ دیا ہے ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز یعنی ایس اس بی کے تحت کام کرنے والی سار سلماز کا تیار کردہ سار نائن ایکس پلاتینیم نائن ایم ایم پسٹل اس وقت ترک آرم فورسز کے علاوہ ترک پولیس کے بھی زیر استعمال ہے سار یو ایس اے کی جانب سے اسے امریکہ میں امپورٹ بھی کیا جاتا ہے ویرز ایک اور خبر کے مطابق ترکی کے مقامی سطح پر تیار کردہ سنگر آرم ڈرون کو پہلی مرتبہ آرمر لینڈ ویکلز کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے سنگر انٹیگریٹڈ ملٹری لینڈ ویکل خودکار نظام سے ریموٹی آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس ڈرون کے بارے میں توقعات ہیں کہ یہ زمینی فوج کی فائٹنگ صلاحیت میں اضافہ کرے گا حکام کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون دن اور رات ہر طرح کے موسم میں اپنے آپریشن سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ڈرون کو انکرہ میں موجود ایس اس گارڈ نے منفیکچر کیا ہے اور اس کو ترک آرن فورسز میں فروری دو ہزار بیس میں شامل کیا گیا تھا ویرز امریکی کمپنی جنرل اٹومکس ایرونوٹیکل سسٹمز ایٹیلین کمپنی لینورڈو کے ساتھ اشتراک سے لینورڈو کا تیار کردہ سی سپری ایسا ریڈار اپنے ایم کیو نائن بی سی گارڈین ڈرون میں نصب کرے گی یہ ریڈار ڈرون کے سینٹرل لائن ریڈار پارٹ سے منسلک کیا جائے گا سی سپری سیونٹی فائیو ہنڈیڈ ای ریڈار جو سینکڑوں میری ٹائم آداف کو ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹریک اور کلاسیفائی کر سکتا ہے سی کارڈین ڈرون کے مشن سیٹ کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے لینورڈو کے مطابق اس ریڈار کی زیادہ زیادہ رینج تین سو بیس ناوٹیکل مائلز یعنی پانچ سو ترانوے کلومیٹر ہیں ویل آسٹریلیا اپنے ٹائگر آرمڈ ریکونیسنس ہیلیکوپٹر کو ریپلیس کرنے کی غرض سے امریکہ سے اپاچی گارڈین اٹیک ہیلیکوپٹر خریدے گا دیفنس مینسٹر کے مطابق ٹوئنٹی نائن اپاچی ہیلیکوپٹر میں سے پہلا ہیلیکوپٹر دو ہزار پچیس میں ڈیلیور ہوگا یہ اپاچی ہیلیکوپٹرز کئی طرح کے امپرووڈ سینسرز، کمیونکیشن سویٹ، اٹیک صلاحیت اور بہتر سروائیویلیٹی کا حامل ہوگا اسٹریلین وزیر دفاع کے مطابق اس ڈیل پر تین اشاریہ ایک ارب امریکی ڈالر لا گت آئے گی فرنڈ سعودی عربیہ نے ترکی کی جانب سے ٹرانسر کی جانے والی ٹیکنالوجی کی بدولت حبوب کومبیٹ ڈرون کی پروڈکشن کا اعلان کیا ہے اس ڈرون کو ترک کمپنی راکٹ سان کے ایم ایم ایل مینیشن سے لیز دکھائے گیا ہے یاد رہے کہ ان ڈرونز کی مینیفیکچرنگ اور رپیر سے متعلق معاہدہ نومبر دو ہزار سترہ میں تیہ پایا تھا ریاض میں وجود انفرڈیفنس ٹیکنالوجیز نے اس ڈرون کو اس سے پہلے کرائل یو اے وی کے نام سے ایڈوٹائز کیا تھا گزشتہ برس اپریل میں سعودی عربیہ کی جنرل آتھارٹی آف ملٹری انڈسٹریز نے انفرڈیفنس ٹیکنالوجیز کو دو ہزار اکیس میں چھے ڈرون بنانے اور اگلے پانچ سال میں مزید چاریس ڈرون بنانے کی اجازت دی تھی اس پروجیٹ کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ یہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں آپریشن شروع کر دے گا جبکہ اس پر دو سو ملین ڈالر لاغت آئی گی دبائی ائر شو دو ہزار اونیس میں اس کمپنی کے تیار کردہ آصف ڈرون کو دکھایا گیا تھا اور اس کو ترک کمپنی راکٹ سان کے ایم ایم ایل اور ایم ایم سی منیشن کے ساتھ شو کیا گیا ویوز انڈین ائر فورس فرنچ ائر فورس کے ساتھ مشترکہ ائر ایکسرسائز بیس سے چوبیس جنوری کے درمیان کنڈک کرے گی ان مشکوں میں فرانس کے رفال ائر کرافٹ اور انڈین رفال کے علاوہ سو تھرٹی ایم کے آئی تیارے حصہ لیں گے ان مشکوں کو ڈیزرڈ نائٹ پرنٹی ون کا نام دیا گیا ہے فرنڈز رشیان یونیورسل سی شیپ کا ڈیزائن انویل کر دیا گیا ہے بنیاری طور پر یہ ایک ائر کرافٹ کیرنگ کمپلیکس ہے لیکن اس میں ہائی ڈگری آف آٹومیشن اور روبوٹک سسٹمز کی استعمال کیے جانے کے امکانات ہیں یہ چوبیس ملٹی پرپس ائر کرافٹ کو کیری کرنے کے علاوہ سکس ہیلیکاپٹر اور ٹوئنٹی یوے بیز یعنی ڈرونز کو کیری کر سکے گی اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی ڈسپلیسمنٹ پینتالیس ہزار ٹن لمبائی دو سو پچاس میٹر چڑائی پینسٹ میٹر اور سپیڈ ٹوئنٹی سکس نوٹس یعنی فورٹی ایٹ کلومیٹر پر آر ہوگی اس کمپنی کی ڈیزائن کردہ ایک اور یونیورسل شپ کی ڈسپلیسمنٹ تیس ہزار ٹن لمبائی دو سو بیس میٹر چڑائی چڑائی بیالیس میٹر اور سپیڈ ٹوئنٹی فور نارٹس بتائی گئی ہے ویوز حکومت پاکستان نے لیفٹینر جنرل ریٹائیڈ بلال اکبر کو سعودی عربیہ میں پاکستان کا سفیر تائنات کر دیا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں سعودی سفیر نواق بن سعید المالکی بھی رائل سعودی نیول فورس کے ریٹائیڈ ریئر ایڈمیرر ہیں لہٰذا اس طرح سے دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے ملک میں موجود سفیروں کا تعلق ان کی عام فورسے سے ہوا ویوز جنان کی پارلیمنٹ نے اپنے ملک کی افواج کو مورڈنائز کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اس منصوبے کے تحت جنان اگلے پانچ سال میں اپنی فورسز کی مورڈنائزیشن کے لیے فورٹین بلین یوئیس ڈالرز خرچ کرے گا اس منصوبے میں خاص طور پر تین عرب ڈالر کی لاغت سے رفال کی ڈیل بھی منظور کی گئی ہے اس ڈیل کے تحت ڈسالٹ ایوییشن کے تیار کردہ ایٹین رفال فائٹر ائرکرافٹ فرانس سے حاصل کیے جائیں گے ایٹین ائرکرافٹ میں سے بارہ ائرکرافٹ پہلے سے ہی فرنچ ائر فورس کے زیر استعمال ہیں جبکہ چھے نئے ائرکرافٹ فرانس یونان کو ڈلیور کرے گا تاہم حکام کے مطابق قرآن ائرکرافٹ کو ایف تھری آر سٹینڈرڈ پر مورڈنائز کیا جائے گا ان ائرکرافٹ میں سے کچھ تیارے اس سال کے وسط میں یونان کو ڈلیور کیا جائیں گے جبکہ باقی اگلے دو سال میں ڈلیور ہوں گے ویرس پاک فضائیہ کے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کتری آرم فورسز کے چیف آف سٹاف میجر جنرل خانم بن شاہین سے ملاقات کیے اس ملاقات میں دونوں ممالک میں اسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادرہ خیال کیا گیا یاد رہے کہ کتر اور پاکستان دونوں کی فضائیہ کے خاصے قریبی تعلقات ہیں اور اس کی مثال پاکستان ائر فورس کی ماضی میں کتر نیشنل ڈے سیریبلیشن میں شرکت تھی تاہم کچھ لوگوں کے خیال میں کتر پاکستان سے ماضی میں مشاق ٹرینر ائر کرافت خریدنے کے بعد اب پاکستان سے جی ایف سیونٹین تیاریں خریدنا چاہتا ہے تاہم بیری ذاتی رائے میں ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی البتہ بعض مبسرین کے مطابق کتر اپنے ایجنگ میراد ٹو تھوزن تیاروں کے فلیٹ کو کسی لائٹ ویٹ ملٹی رول ائر کرافت سے ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کانٹیکسٹ میں جی ایف سیونٹین کی کنسیڈریشن قابل فہم معلوم ہوتی ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل لیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات